مانسہرہ کے دل میں واقع دلکش سیاحتی مقامات اس وقت برف کی قدیم تہمیں لپٹے ہوئے ہیں کیونکہ مسلسل برف باری دور دور سے آنے والوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیتی ناران کا ایک ایک انچ شمکتے ہوئے سفید چادر میں ڈھکا ہوا پورا منظر نامہ ایک دلکش تماشے میں تبدیل ہو گیا ہے پرفتن منظر نے سرد موسم کے تجربے کو بلند کر دیا ہے جس سے بالاکوٹ کے مشہور سیاحتی مقام میں بھی موسم سرما کی حیرت انگیز جگہ پیدا ہو گئی ہے برف باری کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے لیکن اس سے سیاہوں کے جذبے کو پست نہیں کیا گیا ہے جو قدرت کے جادو کا بہترین مشاہدہ کرنے آ رہے ہیں بالاکوٹ جو پہلے ہی اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے ایک اور بھی دلکش مقام بن گیا ہے کیونکہ برف باری نے خطہ کو پوسٹ کارڈ کے لیے بہترین جنت میں تبدیل کر دیا ہے برف سے ڈھکے قدیم مناظر سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں جو ناران اور بالاکوٹ کی پر سکون خوبصورتی میں غرق ہونا چاہتے ہیں جہاں ہر موڑ ایک نئی بسری لذت پیش کرتا ہے مقامی کمیونٹی سیاہوں کی آمد کے لیے تیاری کر رہی ہے اور کاروبار سرگرمی سے ہلچل مچا رہے ہیں کیونکہ سیاہ موسم سرما کے کھیلوں میں شامل ہوتے ہیں قدرتی تصاویر کھینستے ہیں اور برف باری سے ان شہروں میں انوکھا دلکشی کا تجربہ ہوتا ہے برف سے ڈھکا زمین کی تزین بلا شبا وادی کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا ہے ایک جادوی ماحول پیدا کر رہا ہے جو اس موسم سرما کے ونڈر لینڈ میں جانے والوں کے لیے ایک ناقابل فراموش تجربے کا وضع کرتا ہے ادھر مری میں موسم سرما کی بارشوں کا سلسلہ وقفے وقفے سے ہونا شروع ہو گیا ہے جس کے بائیس پارہ مزید گر کر صرف چار ڈگری تک جا پہنچا ہے علماریوں سے گرم کپڑے اور ہیٹر نکل آئے ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا مزید دیکھنے کے لیے لائک شیئر اور سبسکراب کریں شکریہ